موسیقی اسلام علیکم ناظرین پاکستان کے 76 یوم ازادی کے موقع پر آج سین نیوز سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان مجود ہیں جناب ڈاکٹر اشرف علی اتیق صاحب ڈاکٹر صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن جنوبی پنجاب ان سے ہم آج بات کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستانیوں نے باحثیت قوم ان 76 سالوں میں کیا گتاہیاں کی کہ جن کا ازالہ اب کرنا بہت ضروری ہے اور پاکستان کی ترقی کے لیے ایسے کیا عوامل ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہونا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں سین نیوز چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں جیائے شریف کو کرگفتگو کا موقع فرام کیا ہے یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ 76 سالوں کے اندر بحثیت قوم ہم سے کیا کیا کتائیاں ہوئی ہیں تو میں بہت لمبی تفصیل میں جانے کی بجائے تین باتوں کی طرف جو ہے وہ پیش کرتا ہوں اور اس کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو جو ہے کہ جو ہم سے جو کوتائی ہوئی ہے بار بار ہوئی ہے اور ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل سسٹم کو ڈیویلپ ہونے کا موقع نہیں دیا گیا بار بار جو ہے وہ ہماری افواج کے لوگ ہیں اس کے اندر انٹرفیرنس کبھی مارشاللہ اور کبھی کسی نہ کسی شکل کے اندر تو پولیٹیکل سسٹم کو جو ہے وہ ڈیویلپ ہونے کے اندر جو رکاوٹے ہیں یہ ہماری ایک کمزوری رہی ہے جس نے ہماری ڈیویلمنٹ کو روکا ہے دوسری چیز جو ہے وہ ہے کہ اس کے مختلف شاقصانیں ہیں مختلف اس کی بنیادیں ہیں کہ ہمارے ہاں وسائل کا غلط استعمال اور میں اگر براہ راست کہوں کہ کرپشن کا ایک جو انصر ہے جو کسی ہر آنے والے دور کے اندر جو ہے اس کے اندر بدقسمتی سے اضافہ ہی ہوا ہے کوئی کمی دیکھنے میں نہیں آئی اور اس کے نتیجے میں وسائل کا زیاہ اور منصوبہ بندی کا پراپر نہ ہونا اور وسائل کا اجتماعی ضرورتوں پر صرف ہونے کی بجائے وہ کچھ چند لوگوں کی جیبوں کے اندر چلا گیا اور یہ سرمایہ اس طرح سے ضائع ہوگا کرپشن کی نظر ہوگا ہے تیسری چیز جو ہم سے کتائی ہوئی ہے کہ ہم نے بیسیت قوم اپنی نوجوان نسل کو جو تیار کرنا تھا ایک مقصد کے لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اور ایک انسانیت کے لیے ایک بہتر قوم بن کے ہم نے انسانیت کے سامنے پیش ہونا تھا کہ جو اپنے تعلیم کے سیگمنٹ کے حوالے سے بھی اور اپنے کریکٹر کے اعتبار سے بھی ایک بہتر قوم دنیا کے سامنے بن کے ہم نے پیش ہونا تھا تو اس پر فوکس ایک پلیٹیکل سسٹم کے سسٹینیبل نہ ہونے کی وجہ سے اور کرپشن وہ ہماری اس کے سرات کرنے کی وجہ سے دوسرا انتیجہ یہ نکل ہے کہ تعلیم اور کریکٹر بیلڈنگ اس پر ہمارا فوکس جو ہے وہ تلوز رہا کم رہا انفرادی کوششیں ہوئیں لیکن انفرادی کوششیں ظاہر ہے کہ اس طرح سے بار آور نہیں ہو سکتی یہ تین پہلو ہیں اور آج بھی ہم نے اگر ایڈوانس کرنا ہے تو ہمیں ان تینوں چیزوں کو اپنا درست کرنا ہوگا اور اسی کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ جو لاٹ ہمارے اوپر جو ہے حکمران بنتی رہی ہے حکمران ہے اور اندہ بنے گی اس کی سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ کہیں سے ہم نے لینا ہے اور کھانا ہے اور اس کا لوڈ جو ہے بوڈ جو ہے وہ قوم پر ڈال دینا تقسیم کر دینا ٹیکسز کی شکل کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر سنجیدہ لیڈرشپ ہو تو یہ جتنے ٹیکسز کی برمار ہے اس وقت اس کو بالکل باٹم لائن پہ لیا جا سکتا ہے اور عوام کو بہت ریلیف دے کر جائے ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے اور کرزوں کے دلدل سے جائے وہ نکل سکتے ہیں صرف فری فیر لیڈرشپ کی ضرورت ہے جس پر ہمیں فوکس کرنا ہے قوم کا میں جو سمجھتا ہوں سب سے بڑی گلتی بحثیت قوم ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان قوم ہیں الحمدللہ مجاریٹی پاکستان کے اندر رہنے والی باقی بھی قومیں آباد ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں لیکن کوئی بھی وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو وہ کوئی بھی فرس بات کو ظاہر اپنی زبان سے انکرج نہیں کرتا کہ وہ اس کا چھوٹا سا چھوٹا معاملہ بھی ہو جس پر اس نے کسی پر ڈیپینڈ کرنا ہو تو کسی ایسے فرد پر ڈیپینڈ کرے گا جس کے بارے میں اس کو پتا ہو کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے قابل بروسہ نہیں ہے امانت دار نہیں ہے راہ چلتے ہوئے اپنا کوئی سو پچاس کا پیکٹ عارضی طور پر کسی کے حوالے کرنا ہو تو ہم سوچتے ہیں کہ مجھے واپس مل دے گا کہ نہیں مل دے گا بندہ جس سے میں معاملہ کرنا وہ کس ساتھ تک ڈیپینڈی بل ہے تو یہ چیز بحیثیت قوم گلی محلے سے لے کر پڑے لکھے لوگوں تک اس فیکٹر کو لوگوں نے اگنور کیا بحیثیت مجموعی کہ امانت اور جہاں وہ اپنے معاملات اپنے زندگی کے حکومتوں کے معاملات جو ہمارے ہاں ایک ظہر ہے بائی الیکشن جہاں لیڈرشپ سامنے آتی ہے اقتدار کی اوپر تو الیکشن کے مراحل پر جہاں وہ امانت اور دیانت کی بنیاد پر لوگوں کو ووڈ دینے کا کلچر جہاں وہ قوم نے نہیں اپنایا یہ جرم ہے اور جرم عظیم ہے جس کا نتیجہ جہاں وہ آج ہم محرومیوں کی اور جہاں وہ اپنے مسائل کی شکل کے اندر جہاں وہ دیکھ رہے ہیں اور میں بالکل یہ اپنے نوجوانوں سے بھی اپنے بزرگوں سے بھی اور اپنی ماں و بہنوں سے بھی زندگی کی ہر طبقے فکر کے چھوٹے بڑے فرد سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسائل کی جڑ کیا ہے مسائل کی جڑ یہ ہے کہ امانت دار اور ویجنری لیڈر جس کو میں کہتا ہوں کہ اس کو جہاں وہ ووٹ کے ذریعے سے جہاں وہ اقتدار پلائے جائے اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس قوم کو جہاں صحبہ بصیرت اور نیک صحیرت حکمران اطافرما یہ تو بات ہوگی ہماری باحثیت قوم اس میں گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ اور وہ تمام ادارے جو ملک کو چلانے میں اس کی ترقی میں اور اس کی حفاظت میں ان کا اہم کردار ہے وہ اپنے اپنا کردار احسن طریقے سے نہیں سر انجام دے پائے جس کی ویسے پاکستان آج اس نیچ پر پہنچ گیا میں یہ آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کی نظر میں پاکستان کے روشن مستقبل میں ہماری نوجوان نسل اور آنے والی نسل کو اپنا انفرادی طور پر کیا کردار ادا کرنا چاہیے پہلے ہم نے اجتماعی طور پر بات کر لی اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری نوجوان نسل انفرادی طور پر ہم کس طریقے سے پاکستان کو ایک روشن مستقبل دے سکتے جی ڈاکٹ سب جی بسم اللہ انفرادی ہیسے سے ہم کسی بھی ایج میں ہیں اور بالخصوص نوجوان جن کے پاس پوٹنشل بھی ہے اور آگے تعلیم بھی ہے اور جذبہ بھی ہے ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ پھیلے ہوئے برائیوں کے دلدل سے قوم کو نکال سکیں تو ان کو کرنا کیا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہن کو ہر قسم کے تصد سب سے پاک کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے جس کو کہتے ہیں اندھی تکلیت کہ میں نے ایک پارٹی کو جائن کر لی ہے اب وہ صحیح کرے غلط کرے میں اس کے ساتھ ہوں اس قیفیت سے نوجوانوں کو بالخصوص نکلنا ہوگا وہ بالکل یہ اس بات کو رکھیں کہ جہاں ٹھیک کام ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جہاں غلط کام ہوگا اس کے راستے میں دیوار بنیں گے یہ کردار نوجوانوں کو آگے بڑھ کر ادا کرنا چاہیے قرآن پاک نے بھی یہی کہا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے تعاونو لالبرر و التقوی ولا تعاونو لالاسم والدوان نیکی اور بلائی کے کاموں میں سب ملجول کے تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ اور برائی کے اور منقرات کے کاموں کے اندر کسی سے بھی تعاون نہ کرو تو یہ میار جب نوجوان ہمارا اپنے ذہن میں بٹھائے گا اور اس کے ساتھ جھوٹ سے اشتناب اور جھوٹ کا ساتھ دینے سے اشتناب جائے وہ کرے گا تو انشاءاللہ صورتحال ہماری بہتر ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ بچا ہوں گا کہ نوجوانوں کے پاس جو مواقع ہیں وہ تعلیم کے اندر ان کی کمیٹمنٹ اور تحقیق کے میدان کے اندر ان کی کمیٹمنٹ بہت واضح اور ثابت ہونی چاہیے اور یہ کیا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کے ضروریات زندگی کے لیے وہ امپورٹڈ اور باہر کی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو علم کی جسٹجو تحقیق کی جسٹجو محنت کی عادت اور جوٹ سے اشتناب جوٹ کا ساتھ دینے سے اشتناب یہ ہے جو انفرادی حیثیت میں ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے جی ڈاکٹ سب بہت شکریہ آپ نے بہت سائے اصل طریقے سے بتایا کہ نوجوان نسل کو کن بنیادوں پر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے اور وہ کس طریقے سے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں میں آخر میں ڈاکٹ سب آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری نوجوان نسل کو ازادی کی اہمیت اور اس چھیتر میں یوم ازادی پر آپ کیا پیغام دیں گے میں یوم ازادی کے حوالے سے اور اس موقع پر نوجوان نسل کو پیغام دینے سے پہلے اس بات کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ بالعموم جیسے میں نے آگاز میں کہا کہ ہمارے یہ کمزوری ہیں اور یہ خرابی ہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور جس جس طور میں ہماری جیسی بھی لیڈرشپ رہی ہے وہ کسی بھی پارٹی سے رہی ہے اس نے جو کارنامے انجام دیئے ہیں ان کی تحسین کرنا اور اس پر فخر کرنا اور پاکستان کے اندر جو ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں اس پر بھی ہمیں جو پاسٹیو اس کا ذکر کیا جانا چاہیے الحمدللہ ظاہر ہے یہ ہماری جیسی تحسی بھی تھی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اور ہماری افواج پاکستان ہی کی باہم مل کے کوپریشن سے ہی تھا کہ آج ہم جہا ہے الحمدللہ ایک ایٹمی قوت ہیں اور جہاں وہ کوئی دشمن جہاں وہ بری نگاہ سے ہماری طرف دیکھنے کی جو رجوع ہے وہ نہیں کرتا اسی طرح انفرسٹرکچر میں مختلف ادوار کے اندر جو ڈیویلپ ہوا ہے کہ ہمیں یاد ہے کہ چھوٹے کئی سال پہلے چلے جائیں تو ہم ملتان سے لاہور جانے کے لیے آٹھ دس گھنٹے کا ہمیں سفر ہوتا تھا اور آج جہاں وہ آپ تین ساڑھے تین گھنٹے میں لاہور پہنچ جاتے ہیں تو یہ انفرسٹرکچر بھی پورے ملک کے اندر جو ڈیویلپ ہوا ہے وہ قابل تحسین ہے اللہ نے جو ہمیں مختلف جو وسائل دیئے ہیں مادنیات کی صورت میں اور مالہ مال ملک ہے صرف اپنے ہمیں مزید تھوڑا اپنے معاملات کو جو ہے دیرونی کرزوں پر انحصار کو ختم کرنا ہے اپنی قوم پر ڈیپینڈ کرنا ہے نوجوانوں پر ڈیپینڈ کرنا ہے اور وہاں میں ایک قوم مل کر اختلافات کے حاویہ سے نکل کر ایک قوم بن کر سوچنا ہے تو انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشن مستقبل ہے اور یہ انڈیپینڈنس ڈے جو ہے یوم آزادی جو ہے قوم کے ہر چھوٹے بڑے فرد کو کسی بھی مذہب سے کسی بھی پاکستان کے علاقے سے دیرون ملک جو ہمارے پاکستانی ہیں سب کو جو ہے یوم آزادی میں اس پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ عرب العزت جو ہے وہ اٹھتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنی برکت شامل حال کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ جد و جہد کا راستہ ہمیں اپنانا ہے تو ہمارا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ جی بے شک ہمارا مستقبل روشن ہے ہمارے نوجوان اس قوم کے مامار ہیں اور ان کی ان کی جو شمولیت ہے اس کی ترقیم ملکی وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں میں ایک آپ کی اجازت سے ایک جملہ اور اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً جہاں ہیلتھ ہو ایڈوکیشن ہو زندگی کے مختلف دائرے جہاں سرفسز کی ضرورت ہے وہ حکومتوں کے کام ہیں اور حکومتیں جہاں ان کے پاس اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں اور وہ ہوئی محسر اور بہتر انداز میں کر سکتے ہیں لیکن پوری قوم کو ہمیں جہاں جہاں کمی ہے محض سارے معاملات حکومتوں پر نہیں چھوڑ دینے چاہیے بلکہ سیول سوسائٹی کو اپنا فرض ادا کرتے ہوئے اور کر بھی رہی ہے اور الحمدللہ الخدمت فانڈیشن نے سیول سرفسز کے لیے معاشرے کی فلا کے لیے ریلیف کے لیے ریہیبلیٹیشن کے لیے جو کردار ادا کیا ہے پچھلے دو اشروں کے اندر اور یہ سلسلہ جاری ہے وہ ایک پھیلا ہوا دائرہ ہے کدمات کا اور سوشل سرفسز کا جس میں ہیلتھ بھی ہے ایڈوکیشن بھی ہے یتیم بچوں کی کفالت بھی ہے اور ہمارے غیر سودی چھوٹے کرزوں کا ایک نظام بھی ہے اور تعلیم کے شعبے کے اندر بھی ہم نے اس کلاس کو بھی اڈریس کیا ہے جو کودوں سے کودہ کرکٹ سے بچے جو اپنا رسک تلاش کرنے والے ہیں ان کو بھی فوکس کیا ہے اور اسی طرح ہمارے جو سال بر میں ہم مہمات کی صورت میں رمضان المبارک کے اندر فوڈ پیکج ڈپرائیوڈ کلاسس کو دینے کے لیے سردیوں کے موسم کے اندر ونٹر پیکجز کی صورت میں اور جو معذور ہیں ان کو ویلچیرز کی فراہمی جو نہیں خرید سکتے تو پھیلا ہوا کام کا ایک دائرہ ہے ہم سب کو جو ہے پوری قوم کو چھوٹے بڑے کو ہر گلی محلے کے اندر ہر شہر بستی کے اندر اس الخدمت کس کام کے ساتھ اور دیگر جو بھی کوئی فلاہی کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ جڑ جانے کی ضرورت ہے تاکہ مل جل کر ہمیں اس معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ اس ملک کو ایک ترقی کرتا ہوا ملک دیکھ سکیں انشاءاللہ جی ناظرین آپ نے ڈاکٹر اشرف علیہ تیق کے خیالات سنیں اور انشاءاللہ اگر ہماری نوجوان نسل ان کو ہی اپنا رول موڈل بناتے ہوئے اور ان کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کی گزارنا شروع کریں تو وہ وقت دور نہیں کہ جب پاکستان اپنی ترقی کی رہا پر تیزی سے گامزن ہوگا سین نیوز سٹوڈیو میں ڈاکٹر اشرف صاحب کی آمد پر ہم دوبارہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرم تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا عزاز ان لوگوں کو بھی ادا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجر سایدار ہوتے ہیں ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لئے سلطان دسترخان سجایا جاتا ہے ہر انسان سلطان دسترخان کا مہمان بنتا ہے بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایا ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد وہ غربت و افلاس کے سلکتے سہرہ میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں سلطانڈیشن